ممممممممممممممتم钣 مائنی ولوگ تو گائز پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں نے بھدرواز سے یہاں تک آپ کو جو بلوگ بنا کر دکھایا تو کیسا لگا میرا ولوگ اچھا لگا کی اچھا نہیں لگا تو نیکسٹ ولوگ میرا یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے آپ جائیں گے وہ اوپر دیکھتے ہیں اوپر گتنی گتنی برف ہے تو وہیں پہ ہم جائیں گے تو چلو چلتے ہیں آج کی ولوگ کی شروعات ہوتی ہے یہاں میں سمدھیر سومڈیا اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور سواگت ہے آپ سب کا ان خوبصورت سی اور ان خوبصورت حسین وادیوں میں اور یہ خوبصورت سے جنگل میں تو ہے یہ جگہ کا نام تو یہ جو ولوگ ہے میرا یہاں سے شروع ہوتا ہے تو آپ سب بنے رہے اب ابھی ہم جائیں گے ادھر سے اوپر وہاں کا بھی آپ کو ولوگ دکھائیں گے تو یہاں پہ ابھی روڑ میں ہوں میں تو بدرواز سے یہ 27 کلومیٹر دور ہے تو یہاں پر ہاں گرمیوں میں بہت زیادہ ڈوریسٹ آتا ہے اور ساتھ میں یہاں بہتی اچھی جگہ ہے انڈیا کے بھار سے بھی یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہے جسی پی نے وہاں تک تھوڑا ساپ کیا ہے تو یہاں سے اوپر ہم پیدل جا رہے ہیں ابھی تو جن بینڈا جہاں پہ وہاں پہ ابھی ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہم ویڈیو شوٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں جس کا نام ہے گلڈنڈا تو دیکھیں سکتے ہیں ابھی یہاں پر کتنی زیادہ برف ہے اور روڑ بھی دیکھی آپ نے کی کیسے ہے جیسے ٹنڈل بنا ہوا ہے روڑ کا تو اسی روڑ سے ہم آئے آج پہنچ چکے ہیں گلڈنڈا میں گلڈنڈا سے آج آپ آپ کے لئے بلاغ لے کر آئے ہیں تو میرے کچھ پرینڈز تھے میرے ساتھ ان کے ساتھ میں آج گلڈنڈا میں آیا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آگے آگے چل رہے ہیں یہ یہاں پر ٹوریسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ویو بھی کافی مست اور برف دیکھ سکتے ہیں کتنی کتنی یہاں پر ابھی تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سب ہائی گائیز بھاری بھائی کیا کہ سکتے ہیں آپ اس جگہ کے بارے میں بھائی میں پہلی بار آیا کچھ سکتے ہیں شکر شکر یہ میں پہلے ہیں ایک سکتے ہیں بھائی پھائی آپ کی سپورٹ ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ تو یہاں پہ کچھ بھی آئے ہیں بہر سے ان سے بھی آپ کو ملاتے ہیں یہ جگہ ہے گلڈنڈا کی یہاں پر گرمیوں میں بہت زیادہ ٹوریسٹ آتا ہے اور بہت ہی اچھی یہاں پہ پیکنک سپارٹ ہے یہاں پہ بہت ہی پیاری جگہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور ابھی بھی یہاں پر بہت زیادہ برف ہے تو ابھی میں روڑ کے اوپر سے ہی چل رہا ہوں تو یہ دیکھیں میرے فرنڈز آگے جا چکے ہیں تو میں ابھی ویڈیو بنا رہا تھا تو میں ویڈیو ہی شوٹ کر رہا ہوں تو یہ روڑ آگئی یہ میں ابھی روڑ کے اوپر سے چل رہا ہوں تو کافی پیاری جگہ ہے تو یہ جو روڑ جاتی ہے یہاں سے چھتر گلا کے لیے جاتی ہے اس کے بعد بانی بسولی اور بانی بسولی بھی یہاں سے جاتے ہیں یہ بدروہ سے یہ جڑی ہوئی ہے یہاں سے یہ روڑ تو ہم آئے ہیں بدروہ سے آج تو ویڈیو میں بنی رہے ہیں میں ابھی آپ کو ٹائک کیمرے سے پورا یہاں کا ویڈیو دکھاؤں گا کافی ماستور پیاری لوکیشن ہے یہ تو ایک بار میں یہاں پر گرمیوں میں ضرور آؤں گا اور آپ سب کو یہاں کا ویلوگ دکھاؤں گا گرمیوں میں یہاں پر جو بجر بکر وال ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مال میشی یہاں پر لاتے ہیں اور یہاں پر گرمیوں میں تو یہاں پر کافی سارا ٹوریسٹ آتا ہے تو وہاں پیچھے دکھ رہے ہیں کوٹھیں ہیں کوٹھوں کے اوپر برف ہے تو بہت زیادہ یہاں پر برف ہے تو دیکھی سکتے ہیں آپ آج ہم کہاں پر آئے ہیں ہوئے ہیں تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں ابھی میں آپ کو اپنے پرینڈ سے ملاتا ہوں پھر ہم نے کیا کیا لائیا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں تو گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جی سی پی لگی ہوئی ہے اور روڑ یہیں تک کھلی ہے یہاں سے آگے روڑ بند ہے تو دیکھیں سکتے ہیں کتنی کتنی برف ہے یہاں پر اور اس گاڑی میں ہم آئے تھے یہ عرب بھائی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کیا سمان لائیا ہے عرب بھائی نے دیکھئے لیز ہیں ٹکا ٹکا ٹک کولڈ رنگ کھول رہے ہیں عرب بھائی ہاں جی سر کیا بات ہے بھائی گائز ویڈیو میں بنے رہے ہیں تھوڑی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہاڑی سامنے والی کتنی زیادہ برف ہے اس پہاڑی کے اوپر اور پورا برف سے ڈھکا ہوا ہے یہ تو یہ دیکھئے یہ روڑ ہے یہاں سے تو کچھ ٹائم کے بعد ہم یہاں سے واپس جائیں گے گھر کے لیے اور تو یہ جو سامنے والی پہاڑی ہے یہ سنبائی ہے وہ اس کے ساتھ والی پہاڑی آگئی یہ کیا بلتے ہیں پدری تو یہ آگیا نیچے تھنا لگا گاؤں تو سامنے کی پہاڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کافی خوبصورت جگہ ہے یہاں کی یہ نیچے کوٹھا دیکھ سکتے ہیں آپ کوٹھے کے اوپر برف ہے تو یہاں پہ یہ کوٹھا تھا مجھے لگتا ہے برف سے وہ ٹوٹ چکا ہے بہت زیادہ برف پڑتی ہے یہاں پہ گائز تو یہ یہ دیکھیں یہ کوٹھا جو تھا یہاں پر ہٹ ٹائپ کا مکان تھا بنا ہوا تو یہ برف سے ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں دوستو اس جگہ کے بارے میں کافی خوبصورت جگہ رہا ہے آپ سب پھرنٹ سے ریکویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں اور ہمارے ویلوگ کو اینڈ تک دیکھیں اور کھیل رہے ہیں یہاں پر میرے پھینٹ تو گائز یہ جو سامنے والی پہاڑی دیکھ رہی ہے نا آپ کو تو یہ ہمیں ہماچل سے جوڑتی ہے تو اس پہاڑی کے پیچھے ڈسٹک چمبہ آتا ہے تو گائز ویڈیو میں بنے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا کافی خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا اور برف دیکھئے کتنی زیادہ ہے یہاں پر تو آج ہم یہاں پر پکنک منانے گئے تھے بہت یہ اچھا پکنک سپارٹ ہے یہاں پر یہاں پر اوپر ابھی کوئی نہیں آیا ہے جہاں پر ہم گئے ہیں تو یہ برف میں ہی برف میں ہی دب چکا ہے دیکھئے کتنی کتنی برف ہے ابھی بھی یہاں پر تو یہ دیکھئے یہاں کی آس پاس کا ویو بھی کتنا پیارا ہے اور برف دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ زیادہ ہے تو یہ روڑ یہاں سے جاری ہے چھترگالا کے لیے تو یہ دیکھئے میرے فرینڈز کر رہے ہیں اور مستی کر رہے ہیں یہاں پر تو گائیز کیا ہی کہہ سکتے ہیں اس جگہ کے بارے میں کافی کچھ دو جگہ ہے اور دیکھ ہی سکتے ہیں آپ یہاں پر کتنی کتنی برف ہے اور یہ جو میں جہاں پر ابھی کھڑا ہوں تو یہاں سے یہ آگئی روڑ جاتی ہے یہ چھترگالا کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کا ویو پیارا ہے اور یہ کچھ میرے وہاں پر اپنی پکس فٹو اٹھا رہے ہیں پکس لے رہے ہیں وہاں پر اور یہ توریزم کی طرف سے یہاں پر پنایا کیا ہے بیٹھنے کے لیے گرمیوں میں یہاں پر بہت زیادہ توریسٹ آتا ہے اور آج بھی بہت سارے یہاں پر توریسٹ آئے ہوئے وہ نیچے ہی ہیں یہاں اوپر نہیں آ پائے ہم تھے اوپر یہاں پر لاسٹ گلڈنڈا کے علاقے میں اور کیمرے سے دکھاتا ہوں آپ لوگ ویڈیو میں پانے رہے ہیں کیا ہی کہہ سکتے ہیں اس جگہ کے برے میں دیکھتے ہیں میرے فرینڈز یہاں پر پکس لے رہے ہیں فوٹو شوٹ کر رہے ہیں اپنے اپنی ریلز منا رہے ہیں اور یہ دیکھئے تو گائیز ابھی ٹائم ہو چکا ہے دو بچ چکے تھے اور ابھی ہماری یہاں پر پارٹی ہو رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر ہم نے موموز ہمیں نظیر ہیں تو بیٹی ہو شوٹ کر رہا ہوں دیکھیں سکتے ہیں یہاں سے میں سلپ ماتا ماردتہ جاروں کو پرت رہے ہیں یہ دیکھو گائیز جیسے کی گاڑی چل رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ترینر میں یہاں پر یا سلپ ماتا مہیں یہاں پر بھلے رہے ویڈیو ہیں یاہی کافی مزہ یا یہاں پر تو کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ولوگ تو اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور جو بھی بھائی میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر رہینا اور ساتھ ہمیں بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ جو بھی میں آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے ولوگ لے کر آتا ہوں اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو بائی بائی ملتے ہیں اگلے ولوگ میں آپ سے